ضروری سمجھا اگر ضروری نہیں سمجھا تو بیٹی کو قرآن پڑھانا ضروری نقی سمجھا اسے قرآن سکھانا ضروری نقی سمجھا یہی فجاہ ہے جو قرآن تم جگہز میں دیکھتے ہو پرس و پرس بیٹھ جاتے ہیں اس کی کردھوڑانے والا کوئی نقی ہوتا اس کی مٹی صاف کرنے والا کوئی نقی ہوتا ہے یار فریج روز صاف کیا جاتا ہے ٹی وی پہلوز کپڑا لگتا ہے گھر کے اندر روز پہنچا لگتا ہے لیکن کبھی قرآن سکرد اتارنے کا نہ تجھے موقع ملا نہ تیری بیوی کا موقع ملا کون اتارے گا کر وہ اتارتا ہے جسے قرآن پڑھنا آتا ہو نہ اسے قرآن پڑھنا آتا نہ بیوی کو آتا گے میں کہتا ہوں ضروری یہ نقی تھا جگہز میں قرآن دیا جائے ضروری یہ تھا کہ بیٹی کے ساتھ اس کے سینے میں قرآن کی دولہ دولہ کی جاتا ہے کیوں نہیں پڑھاتے بیٹیوں کو رکھے رکھے قرآن پہ گرد جم گئی کوئی گرد اتارنے والا نہیں ہاں سجدے میں گر کے کہہ رہے ہیں اللہ خالد بن ولید کبائے گا محمد بن قاسم کبائے گا عامال ہیں تیرے ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری گود میں محمد بن قاسم آسکے سلاغ الدین یوبی آسکے اور جس گھر میں ہے کہ لقمہ حرام کا ہو وہاں سلاغ الدین تو کیا رحمت کا فلسطہ نہیں آتا بھائی کیا سوچ کے بیٹے کے ہم ہم دعائیں مانگیں گے اور اللہ تو پہاڑ بھیج کے پیس دے گا لوگوں کو یہ سوچ کے بیٹے ہو خدا کی قسم یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ بیٹا سلاغتی نے یوں بھی پیدا ہو بیٹا محمد بن قاسم ہو تو ڈی جے میں گانے نہ بچا تماشے کر کے بھگو نہ لاؤں دنیا کو بیٹیوں کا ننگا ناچ نہ دکھا اگر تیرے گھر کے اندر بیٹے کے سہرے پہننے کے دن آئے گا رات کو شکریہ کی تو سرکات نماز عطا کرتا کڑوی لگ رہی ہوں گی نہ بات ہے ہماری قوم میں تو سب سے امیر ہی بہت ہے جو سب سے بڑا گلدہ ہوتا ہو ہاں جی آج کسی شریف کو گلی سے گزار دو کوئی سلام کرنے تیار ہیں ایسا سیدھا بندہ نکال دو جس نے زندگی میں حرام رکھایا ہو کبھی جھوٹ نہ بولا وہ نکل کے جاتا ہے نا تو لوگ مو کر کے بھی دیکھتے آٹھ نمبر کے ڈکیت کو گلی سے نکالو ہاں جس کی انٹی میں ہمیشہ رہتا ہو اسے نکال پوری قوم کہتی پدان سلام علیکم کہکہ دار سلام علیکم تم اسے سلام کرتے ہو جس سے درتے ہو اسے سلام کیوں نقی کرتے جس سے کائنات کے رب بھی پیار کرتا ہو اور رب کا محبوب بھی پیار کرتا ہو ہماری تو عزت کا میعار بھی یہ ہے ہم اسے پیار کر اس کو سلام کرتے ہیں جو سب سے بڑا گھنڈا ہوتا ہے برا نہ ماننا میری باتوں کا یہ کڑوی سچائی ہے دولت دیتوا کڑ گیا مجھے بتا کہ لفظ سیٹھ سے تکبر کی بھو نہیں آتی کسی کے نام کے ساتھ فلاں سیٹھ آ رہے ہیں فلاں سیٹھ آ رہے ہیں عزت والا ہے ہی خدا کی قسم فولتوں کا مالک بھی وہ ہے عزتوں کا مالک بھی وہ ہے کمنڈر نہ کیا کر بڑے اچھے اچھو کیا کر نکال دی اس نے اور ایسی نکالی کہ کوئی پانی پھانے والا نصیب نہیں ہوا نہیں ہو سکا آج ڈی جے بچتا خیرت ہوتی ہے میں شرم آتی ہے ایک ہوتا انفرادی گناہ ایک ہوتا اجتماعی گناہ انفرادی کر رہے ہیں آپ اس کی مار آپ پہ پڑے گی جو اجتماعی آپ کرتے ہیں خطو کرتے ہیں دوسروں کا بھی شامل کرتے ہیں یار کس کس کا بوجھ اٹھائے گا تو کس کس کا بوجھ اٹھائے گا اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا بتائی انگلٹی کہاں سے لایا تھا حساب نہیں دے پائے گا اس نے پوچھ لیا یہ کہاں سے خریدی تھی یہ پگڑی یہ چمپے یہ صافے کہاں کے تھے ہم اس کا حساب نہیں دے پائیں گے تو جو تو نے اکٹھا کر کے بیٹی کو نچا کے دنیا کو دکھایا تو کہتا میری بیٹی نہیں ناچی تو تو قرائے پہ لائی گئی تھی یار پوچھ کسی ناچنے والی سے وہ اپنی خوشی سے ناچنے آئی ہے یا بھوک اس کو یہاں تک لے کے آئی ہے مجبوری نے اسے ناچنے پہ مجبور کیا گیا اور تم ناچ کے کر کے کہتے میری بیٹی نہیں تھی یہ تو دوسرے کی لائی گئی تھی پیسے لے کے گئی ہے تب ناچ کے گئی ہے خدا کی ازن کی قسم کھا کے کہتا ہلو بھا اگر یہ سوچ دیکھو کہ میری بیٹی نہ تھی اگر مجبوری میں تم نے کسی کی بیٹی کو نچایا خدا اس وقت تک موت نہیں دیکھا جب تک تری بیٹی کو سمانے کے آگے نہیں کر دے کیوں نہیں ڈڑتے اللہ سے کتنے بڑے پدھان ہو تم کتنے بڑے ٹھکے دار ہو تم تمہاری سنیداری جیم میں رکھ دے گا دو منٹ میں دو منٹ میں ہمارا قوم کا ملوی اگر یہ کہہ دے یہ کہہ دے بھائی یہ جو پیسے آتش بازی میں لگائے گئے یہ جو برات میں لگائے گئے دے دیتے تھوڑا سا یہ جو تم نے دس ہزار کٹیجے کیا یہ دس ہزار ہمیں دیتے ہم پانچ پنگ کھلا کے لگاتے اس سے قرآن پڑھنے والوں قراحت ملتی تو کہتے ہیں مولوی تو دانتیں ڈالے رہتے ہیں ہاں بس یہ تو یہ چاہتے ہیں ہمیں مل جائے ان کا کوئی فائدہ نہیں اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے لیکن حضرت جی عورتیں بھی کم نہیں ہیں سات دن پہلے سے ڈھول بجنا شروع ہوتا ہے سات دن پہلے سے تابار توڑ چل رہی ہے اس سے رمضان میں کہتی تراوی پڑھ لے تو کہہ رہی تھی ٹانگوں سے کھڑا ہی نہ ہوا جاتا سات دن ہو کے ڈھولک بجلیا تین گھنٹے کھڑے ہو کے دیکھتی ہے انگلی میں درد نہیں بڑا پے میں ٹھنکے لگا رہی ہے کمر میں درد نہیں عورت ہو گئے تجھے عورت کہتے گئے اسے عورت نہیں کہتے ماں تجھے بتاؤں عورت کسے کہتے گئے اللہ ہوا پر ایک دیوانہ مدینہ کو چلا اللہ ہوا پر جب مصطفیٰ کی گلیوں میں پہنچا تو دل کہہ رہا تھا مزور کا مدینہ وہ شہر گئے جہاں پہ دو جنتیں گئے دو جنتیں گئے ایک جنت اللہ ہوا پر وہ گئے جہاں پہ صحابہ دفن گئے دوسری جنت وہ گئے جہاں پہ مصطفیٰ دفن گئے کہتے یہ دل میں سوچ کے جا رہا تھا جیسی میں قبرستان سے مدینہ کے گزرا میں نے ایک عورت کو دیکھا جو دیوانی لگ رہی تھی لوگ اس کو بھی دیتے جا رہی تھی میں نے دل میں کہا تھا کہ مزور کے صحر میں دو جنتیں گئے علماء نے تو بتائی گئے اللہ ہوا پر کہتے یہ سوچ کے گزرا اس عورت نے آواز دی اے فران ذرا قریبہ اللہ ہوا پر میں نے سوچا دیوانی ہے بلا رکھی ہوگی مجھو بخے بلا رکھی ہوگی کہتے غیرت کی انتقا نہ لگی جب میں قریب پہچا تو جو میں نے دل میں سوچا تھا اسے بتا لگ گیا اس نے کہا تو کہتا کہ یہاں دو جنتیں گئے آگ کھول کے دے حسول کا پھولا مدینہ کی جنت بلا ہوا نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نعرہ رسالت تعلیم اسلام نعرہ تکبیم نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ تجھے پتا گئے اسلام کیا گئے بیٹے کی شادی میں ڈھولا کیے کیا گئے یہ رس میں یہ نعبہ جا تو کہہ رہی ہے ایسا لگ رہے آپ شادی نہیں میت ہے آجی حضرت یہی مسئلہ ہماری قوم کا اور جن کی زمین ہے روڈوں پہ آ گئی ہے نا وہ تو کپڑوں میں ہی نہیں ہیں بھول گئے بھول گئے پچھلے دن جب کٹے کھیتوں کی بانے بین کے بچے پالتے تھے یاد رکھا کرو گزرے دنوں کو غریبی دینے والا بھی وہ گئے امیری دینے والا بھی وہ گئے جنتی وہ گئے جو غریبی میں سبر کرے امیری میں شکر کرے یاد رکھنا میری بات غریبی میں کیا کرنا ہے ماشاءاللہ کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے امیری میں امیری میں یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے تکلیف ہو رہی ہے نہیں تو بولیں امیری میں شکر کرنا ہے کمال پروالو مقدر کے دھنیوں خدا نے یہاں قرآن پڑھنے والے رکھے ورنہ جن بستیوں میں مدر سے نہیں ہوتے ان میں فاقع ہوتے برکتیں نہیں ہوتی ہیں تجھو کہہ رہی ہے نا امیری کہ جب تک دھولک نہیں بجے گی برات میں موج نہیں آئے گی مر کے دیکھ وہ لٹھیا چلے گی نہ سمدی بچانے آئے گا نہ سمدل بچانے آئے گا اس لئے بچبایا نا کہ سسرال والوں کو پتا چلے بیٹے کی کہ ہم نے کتنا جشن منایا تو بھی کوئی عورت ہے مر گئی تو دھولک کے لئے خیرت ختم بعد میں لٹھو بٹھ رہے بھئی دھولک مکمل ہوئی نیتھا تخصیم بھائی جیسی ختم ڈھولک لیللی کھیلے لے جا کیوں ملاد ہو رہی جا ختم شریف ہوا ہے عورتیں بھلے ہی روٹی پکا نہ چھوڑ دیں لیکن ڈھولک کی کھیلے نہیں چھوڑ دیں اسے ضرور لے کے آئے گی یہ ہے کوئی زندگی اس کے بعد کہتا ہے میرے بھی خاندان میں بڑے عزت دار خاندان سے ہوں سمجھ میں آ گیا کتنے بڑے عزت دار خاندان سے اماں ڈھولک سے نہیں مانی تو سمجھ لیں مچنیاں خاندان سے ہے ہاں سن جنگ کا موقع ہے ایک ماں کے سارے بیٹے شہید ہو گئے کسی نے بتایا تیرے بیٹے شہید ہو گئے اس نے کہا الحمدللہ پھر کہا تیرے شوگر بھی شہید اس نے کہا الحمدللہ اور پھر اس نے دپٹا جب چادر اوپر ڈالینا تو چادر سمحالنے لگے کسی نے کہہ دیا جی بورچ ہے پریوار کٹ گیا پریوار لٹ گیا لیکن اب بیس کے پاس اتنا وقت گئے کہ چادر اوپر ڈالنے میں وقت لگا رکھی ہے اس ماں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اس نے کہا میرے بیٹے گئے گئے لیکن حیاء نہیں گئی ہے بیٹے لٹے گئے عزت نہیں لٹی ہے بیٹے تو تسور بھی ہوں لٹائے جا سکتے گئے لیکن عزت کو ہمیشہ بچایا جا کیوں نہیں ہے یہ گئی شرم نہیں آتی ہماری قوم 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 حضرت جی ایک پروگرام سے ہم لوگت ہوئے تھے تو آگے گاڑی لگی ہماری گاڑی اس کے پیچھے ہم نے کہا شاید مہمان ہوں گے اس لئے گاڑی کھڑی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم نے ایک شخص کو بلایا کیا بات ہے بھائی وہ لے دلان اتر رہی ہے گاڑی سے اے میٹے حجوں سے سن میٹے کام دے گا میٹے بھی بیان نہیں ہوا تیرا اور تیری عمر دیکھ کے تو لگ رہا تیرے اببہ کبھی ابھی ہوا ہے گھوڑ سے سنیں وہ کہنے لگے دلان اتر رہی ہے گاڑی سے آم نے کہا چلو دو منٹ پانچ منٹ میں دلان اتر جائے گی یہ گھنٹہ ہو گیا دلان ہی نہیں اتری اچانک شیشے پار کر کے نا فلیش شہرے پر پڑی گھوڑ سے جب دیکھا تو دولا گدھا بن کے باہر کھڑا تھا کیمرامین شوہر بن کے اندر گھٹا کھڑا تھا وہ گاری میں وہ باہر بغیرت بتا یہ تیری بی بی ہے یا کیمرامین کی بی بی ہے کس کس انگل سے بھٹو نہیں نکالے جاتے تو بی بی کا چہرہ بارہ بجے دیکھتا گئے وہ چار بجے دیکھ لیتا ہے چار بجے اس حال میں تو بھی نہیں دیکھا گا جس حال میں وہ دیکھ لیتا ایک ایک چیز زوم کر کے فوٹو ڈکالتا ہے ہاں ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے کیمرے میں زوم کر کے فوٹو بنایا گیا ہوتو پہ لالی لگی ہے زوم کر کے فوٹو کی لپسٹک دکھائی گئیں کسی کو گردن کا کلہ 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 کسی کے گلے کے ہار کہاں ٹوپ کے مر گئی غیرت ہماری اور ہم تو وہ تھے جب بیٹیوں کی حصد کے لیے چانے لٹاتے تھے ہم کتنے بیغیرت ہو چکے گئے آج ہماری بیٹیوں کی ویڈیو پناہی جاتی گئے چتنی بیغیرتی سے ویڈیو بنتی گئے کتنے کی کیمرے والے تھے دادو تحسین سے نواز آ جاتا گئے وہ ذرا سوچ کو شکی اپنی مرضی کے مطابق کوئی لوگ کر کے دیکھتا گئے کوئی زوم کر کے دیکھتا گئے کوئی آکے پیچھے آٹا کے دیکھتا گئے کوئی چلا کے دیکھتا گئے مجھے بتا تو شکی یہ ایک گھر کی حصد تھی کتنے گھروں میں نیرام ہو رکھی گئے ایک گھر کی آبرو تھی کتنے گھروں میں جا کے بٹھ گئی وہ خدا کا واسطہ اعلان کر دو جان کو دے سکتے گئے بیٹو اور بیٹو کی آبرو پہ آج اعلانے دے سکتے ہیں نعرہ تقبیل نعرہ رسالت مسلکِ علی حضرت فوزانِ علی حضرت بستی بستی قریا قریا نعرہ تقبیل نعرہ رسالت شبحان اللہ ماشاءاللہ کرو جوانو اہد کسی کی پیٹی کی آبرو نہیں جانی چاہیے اگر مولوی کہتے تو پٹا چہرے کے آگے لا تو فتوے مولوی پہ کہتے ہیں مولوی کی نظر اچھی نہیں ہے ہم اگر یہ کہہ دیں بیٹیوں کو پڑھتے میں رکھو تو کہتے ہیں مولوی کی سوچ گندی ہو گئی مولوی کی سوچ گندی نہیں تیری بیٹی جب اسکول میں ڈانس کر رہی تھی مولوی نے کہا مت بھیج اسکول تم نے کہا مولوی کی سوچ گھوٹی ہے خدا کی قسم مولوی کی سوچ گھوٹی نہیں مولوی غیرت والا ہے جب تیری بیٹی کسی کے آگے ناشتی ہے آپ کو غیرت آئے نہ آئے قسم خدا کی مولوی کو تیری بیٹی کے ناشنے پر غیرت آیا اس لیے روتا ہے مولوی وہ چاہتا ہے حضور کے امت کی بیٹیاں تھی انہیں کیا بنایا تھا مصطفیٰ نے کیا بن گئی وہ غیرت والا ہے اور سب سے بڑی غیرت والا ہمارا رب ہے ہاں ہماری نظریں خراب نہیں سوچ خراب نہیں دماغ بیٹے تیرا خراب ہے تیرا خراب ہے کہتا جی پردہ تو دل کا ہے نظروں میں کیا گئے پردہ دل کا ہے مجھے بتا برا نہ مانیے گا اگر پردہ دل کا ہے تو بتا یہ بربادی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے نظروں سے ہوتی ہے نا آنکھیں لڑی دل تڑپا نفس بہکا بن گئے مجری قرآن نے کیا کہا ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو نہ نظریں ملیں گی نہ گناہ ہوگا تو کہتا جی دل کا پردہ نظر کا کونسا پردہ مولوی کا تو خیال ہی غلط تھا یہ تو اپنے گھر میں رہنے والی بہو بیٹی سے کہہ رہے ہیں نظر نیچی رکھو چل ہم غلط ہیں ہم نے تجھے روکا ہم غلط ہوگے خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہم کہتے رہے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو غیر محرم سے بچاؤ پردے کی تلقین کرو پردے کی تلقین کرو سارے لوگوں کو مرنا ہے کوئی ایسا بھی ہے جیسے مرنا نہیں ہے سارے بولیں سب کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے نا مردوں کو بھی مرنا ہے اور عورتوں کو بھی مرنا ہے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے امید کرتا ہوں وہ جلد جواب دیں گے بیٹے تم بھی سنو تمہیں بھی کام دیں گی یہ بات ہیں تم بھی سنو بہت غور سو مرد کو کفن میں کتنے کپڑے دیتے ہو کتنے اللہ تمہیں سلامت رکھے کمال پر والو اگر میں تم سے پوچھ لوں فلا مووی میں کتنے گانے ہیں تمہیں سب پتا گئے فلا ڈرامے میں کتنے کرکٹر ہیں تمہیں سب پتا گئے ہاں اس گیم میں کتنے سٹیپ ہیں سب جانتے ہیں میت کے کتنے کپڑے ہیں مرد کے تمہیں نہیں پتا پتا بھی کیسے ہوگا جب باپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیٹے مولوی کے دھورے مجھے یہ دکیہ نوسی ہوتا ہوں جب باپ پہلے ہی منا کر دیا تھا تو بیٹے کو کیا پتا کتنے کپڑے کتنے کپڑے یاد کرو کتنے زور سے کتنے جو نہیں بول رہے ہیں ان کے کانوں پہ بولو کتنے تین کپڑے اور عورت کے اللہ سلامت رکھے دیکھو یہ بچہ بولا اس کی ٹوپی بتا رہی ہے یہ کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے اب تم مجھے دیکھو سمت دیکھو بعد میں دیکھنا بھی یہ دیکھو اب انہیں دیکھو تم عورت کے کتنے کپڑے کفن گئے پانچ کپڑے جب تین میں عورت مرد دفن ہو گئے تو عورت بھی تین میں ہو سکتی تھی اگر مرد تین میں ہو سکتا گئے عورت بھی تین میں ہو سکتی تھی عورت کے پانچ کیوں ہو گئے دو کپڑے کون سے گئے تو کوئی کہے گا چوٹی والا کوئی کہے گا سینہ بم میں کہتا ہوں یہ جو دو کپڑے بڑھائے گئے گئے یہ دونوں کپڑے ہیا والے بڑھائے گئے گئے یہ دونوں کپڑے ہیا والے بڑھائے گئے گئے اے رب بتا تو سکیں مرد کو تین کپڑے عورت کو پانچ کس لیے کہا یہ میری بارگاغ میں آ رکھی ہے ننگے سن لگی آنی چاہتی ہے اس کے بدن پہ ایک کپڑا اور زیادہ کر دو پانچ کپڑوں میں بھیجو اے مالک بتا تو سکیں یہ بازار میں گئی تو ننگے سر گئی تھی مارکیٹ میں گئی تو سینے پہ کوئی کپڑا نہ تھا اب کوئی بتا یہ پانچ کپڑے کیوں دیئے رب کہتا گے دیتے نقیقوں یہ پھلے بھی غیرت ہے لیکن اس کا رب تو غیرت والا ہے اس کا رب غیاء والا ہے میں یہ چاہتا ہوں جب یہ میری بارگاغ میں آئے تو پہ غیرتی کے ساتھ لگی بلکہ اس کا رب بھی غیرت والا وہ چل یہاں کے ملیں تو مجھ سے غیرت کی حالت میں ملنی ہے نعرہ تدبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تعلیم اسلام تعلیم اسلام اسلام معاشرہ کانفرنس نعرہ تدبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے بھائی سمجھ گئے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو شب ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے یہ سنیوں کی کڑوی سچائی بتا رہا بھائی ان کے جنازے میں تو میں گیا ہی نہیں جن کے یہاں بازار میں جانا چاہیز مزار پہ جانا حرام ان کے جنازے میں نہیں گیا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے جنازے میں گیا جب عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے ایسے کپڑا لگاتے ہیں چاروں طرف سے ہٹ جاؤ عورت قبر میں اتاری جا رکھی گئے کسی کی نظر نہ پڑے مشیعہ چیخ کے کہتی گئے آج غیرت والا بنتا ہے آج کپڑا ڈال کے سندگی بھر کے ایپو پہ پردہ ڈال رکھا گئے یہ تیری آواز اس دن کہا تھی جب یہ شادی میں کھنے بال لے کر کے میری جھال میں تھی اس دن کہا تھی یہ غیرت تیری جب یہ میلے مزاروں کے چکر لگا رکھی تھی اور اس کے سر اور چہرے پہ تو پٹھانا تھا مشیعہ کہتی بتا یہ غیرت اس دن کہا تھی جب بھائی کی شادی پہ پہن ناچی بیٹی کے شادی پہ مان ناچی تب یہ غیرت کہا تھی وہ کہتا کر لے جتنے اعلان کرنے ہو جتنے چاہے پردے کرا لے آج یہ میرے پاس آ رکھی ہے زندگی کا ایک اکرم ہے گا اسے حساب کرنا پڑے گا اوہ خدا کے بندوں اس سے پہلے کہ تم قبرو پہلان کرو نظریں نیچی کرو اس سے پہلے کہ تم چناہ سے پہلان کرو لوگا پیچھے ہٹ جاؤ آج بیٹیوں میں بیٹھ کے اعلان کر دو اوہ قریصے فاطمہ بھلو چہرہ بھی چھپانا پڑے گا تمہیں بال بھی چھپانے پڑے گا بتاؤ بیٹیوں کو ورنہ یاد رکھی ہے جنت سستی نہیں ہے نہ ترے باپ کی میراسہ نہ ہاتھ کا لقمہ ہے کہ جب چاہ سے ڈک لیا ہاں جب جنت بٹتی ہے نا تو کہہ دے بھائی موچ آگئی جنتی ہے لیٹر آموچ پہ جنتی ہے بھتیجوں کی جائدات کھا گیا جنتی ہے پڑوسی کی میر کاتھ لی جنتی ہے کون کہہ گیا امام صاحب آئے تھے یہ کہہ رہے ایک ہیٹ دے دے مسجد میں تو جنتی ہو جائے گا یہ جلسے یہ محفلیں یہاں آنے والا بخشا جاتا ہنڈیڈ پرسیٹ ہیں اس لیے کہ یہاں پر آنے والا نہ بخشا جائے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی جس کے صدقے میں اس نے چنت بنائی ہے اس کے ذکر میں آنے والے چنتی نہیں بنیں گے مگا یا سلکہ بخشش تو ہر جلسے میں ملتی ہے بچاتے کتنے ہیں اپنی بخشش کو بچاتے کیلئے امیر غونا لگ بات ہے امیر رہنا لگ بات ہے آپ نے سو روپے کمائے اور ڈیڑھ سو خرچ کر دیا قرض مند کتنے کے ہو گئے ماشاءاللہ مہت تو اچھا ہے آپ نے ہوگا کتنا بھاریک سوال حد کر دیا کتنے کے قرض مند ہوئے پچاس کے بتاؤ کوئی اگر روز پانچ لاکھ کماتا اور سالے پانچ لاکھ خرچ کرتا ہے امیرے کے فٹیچر ہیں بولو بیٹو جو پانچ لاکھ کما کے سالے پانچ خرچ کرے وہ فٹیچر ہیں اور جو دس کماتا